بسم اللہ الرحمن الرحیم انٹرچینج سے آپ کہہ سکتے ہیں وہ آپ کا جی فیفٹین والا ہے یا اس کے علاوہ یہاں پر اور کوئی ابھی آپ کو انٹرچینج نہیں ملتا اور اس کے بعد پر نیکسٹ آپ کو ملے گا ائرپورٹ کے قریب ترین ائرپورٹ اور اس کے بیٹ میں جو گیپ ہے اس گیپ میں سیونٹین ایونیو کا انٹرچینج آنے والا ہے جس کو آپ جو ہے وہ مختلف پروجیکٹ کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے اس پروجیکٹ میں کتنا اس سے بینفٹ ہوگا سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو یہاں پر ہمارے پاس موجود ہے ریجسٹری انتقال والا پروجیکٹ جسے ہم زمر ویلی کے نام سے دیکھتے ہیں زمر ویلی میں آپ کے پاس انسٹالمنٹ پر بھی آپشن تھے یہ ریجسٹری انتقال والی جگہ ہے اور یہ یہاں پر سب سے زیادہ بینفیشری ہوگی سیونٹین ایونیو کے لیے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں سلور سٹی کی تو سلور سٹی بھی اس سے میکسیمم بینفٹ لے سکتا ہے کیونکہ سلور سٹی بھی اس کے قریب ترین موجود ہے اور یہاں سے آپ جو ہے وہ سلور سٹی کو ڈریکلی اپروچ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ والی جو لنک ہے جو سی ڈی اے سیکٹر میں سے ہوتا ہوا گولڈرا مورڈ انڈر پاس کے پاس جائے گا اور ڈریکلی لنک کرے گا جی تھرٹین کو جی فورٹین کو جی الیون کو جی ٹین کو جی نائن کو اس طرح سے لنک کرے گا لیکن اس میں جو ہاؤسنگ پروجیکٹ ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ موسٹ بینفیشری ہوں گے ان میں سلور سٹی بھی ہے اور تاج ریزیڈنشیا بھی یہاں پر آتا ہے تو سلور سٹی میں بھی آپ کے پاس اگر ریٹس کی بات کی جائے تو اولڈ بوکنگ موجود ہیں اس کے علاوہ ابھی فریش بوکنگ ساڑھے تین مرلا کی سلور سٹی نے لانچ کی تھی تو آپ اس سے بہترین بینفٹ اٹھا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس انیشل پیمنٹس موجود ہیں تو آپ اولڈ فائل کی طرف جائیں جو بیس لاکھ روپے کی فائل سلور سٹی نے اناؤنس کی تھی جن کو ابھی یہ پوزیشن بھی دے چکے ہیں پرائم زون میں تو آپ کے پاس اگر بجٹ موجود ہے تو آپ اپنے اس کا فائدہ اٹھائیں اور یہاں پر سلور سٹی میں اپنی انویسمنٹ کو پلان کریں تاکہ آپ ایک میکسیمم بینفٹ اپنے اس انویسمنٹ سے اٹھا سکیں انیشلی تھوڑی سی پیمنٹس آپ کو زیادہ کرنی پڑیں گی لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو چھے سے سات لاکھ روپے کم ریٹ میں چیز مل جائے گی اور آپ نیکسٹ بیلٹنگ کے لیے کوالیفائی کر سکتے ہیں یہ آپ لوکیشن دیکھ سکتے ہیں جی اس لوکیشن کے قریب ترین سیونٹین ایونیو کا جو ہے وہ انٹرچینج آئے گا اور یہاں سے آپ کے جو لنکس ہیں پروجیک کے لیے ہاؤسنگ سوسائٹیز کے لیے یہاں سے جو ہیں وہ کنورٹ ہوں گے تو ایک اچھی لوکیشن پر یہ چیزیں موجود ہیں ابھی آپ کے پاس ریزنیبل ریٹس میں چیزیں ہیں اگر آپ اپنی انویسمنٹ کو پلان کرنا چاہتے ہیں تو اس کے جو پیرامیٹرز ہیں ان کو ضرور دیکھ لیا کریں یہ آپ لیفٹ سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں تبلیغی مرکز ہے بہت بڑا تبلیغی مرکز ہے اس کے ساتھ زمرویلی پھر ساتھ ہی سلور سٹی اور تاج ریزیجنشیاں موجود ہیں آپ یہاں پر اس انویسمنٹ کو اس فرح سے بھی پلان کر سکتے ہیں کہ اس ایریا میں بہت ریزنیبل ریٹس میں آپ کو چیزیں مل رہی ہیں اور یہاں پر آپ کو آنے والے دو سے تین سال میں چار سال میں ریٹس جو ہیں وہ کافی سارے بڑھتے ہوئے ملیں گے اگر آپ نے انویسمنٹ کو پلان کرنا ہے تو آپ کو کوشش یہ کر رہی ہیں کہ آپ اپنے بجٹ کے اکارڈنگ رہتے ہوئے چیزوں کو پلان کریں ایسی چیز جو ہیں وہ نہ رکھیں جس کی جو ہے یا مطلب لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اوپن چیزیں رکھ لیتے ہیں اوپن کا بینفٹ آپ نہیں لے سکتے آپ اپنی جو بھی انویسمنٹ کریں چاہے وہ سلور سیٹی میں ہو چاہے زمر ویلی میں ہو چاہے تاج ریزیجنشیا میں ہو چاہے فیسل ٹاؤن فیس ٹو میں ہو جہاں پر بھی ہو اس میں آپ کوشش یہ کریں کہ آپ میکسیمم پلان کو جو ہے وہ فالو کریں گے اور میکسیمم پلان کو جب آپ فالو کریں گے تو آپ کے یہ جو چھوٹے چھوٹے شارٹ ٹن میں جو ہرڈلز ہیں جو آپ کو پریشانیاں ہیں کہ مارکیٹ اوپر ہے مارکیٹ نیچے ہے یہ چیزیں آپ کو فیس نہیں کرنی پڑیں گی ریزنیبل ریٹس میں آپ کو چیزیں ملیں گی سلور سیٹی کی اگر ہم بات کرنے تو سلور سیٹی نے یارہ سے بارہ لاکھ رپے کے پلانٹ جو ہیں وہ انیشلی طور پر اناؤنس کیتے جب ان کے پاس انو سی نہیں تھی انو سی کے بعد انہوں نے بیس لاکھ رپے والے پلوٹ اناؤنس کیے تھے اور ان کو تمام کو پوزیشن بھی آپ دینے جاری جن لوگوں نے اپنے ڈیوز کلیر کی ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جتنا ٹائم بھی اپنی انویسمنٹ کو دیں گے اچھے پروجیکٹ کو اگر آپ نے انویسمنٹ کو ٹائم دیا ہوگا تو اس میں آپ کے لیے بینیفٹس یہ ہیں کہ آپ اپنی انویسمنٹ پہ ایک میکسیمم ریٹرن حاصل کر سکیں گے آپ کو پوزیشن دی جا سکے گی اور آپ نے ایک کریڈبل گروپ کے ساتھ اپنی انویسمنٹ کو کیا ہوگا یہاں پر آولپنی اور اسلامباد میں بہت سارے ہاؤسنگ پروجیکٹ ہیں جن میں میکسیمم روز آئے دن جو ہے نئی سوسائٹیاں آتی ہیں نئے نئے پروجیکٹ آتے ہیں اور نئے نئے فائلز آتی ہیں آپ کو کوشش یہ کرنی ہے کہ اتنا کام کریں جتنا کام آپ برداشت کر سکتے ہیں کیونکہ یہ چیزیں صرف ڈاؤن پیمنٹ کی حد تک محدود نہیں ہے یا صرف ڈاؤن پیمنٹ کی حد تک رکھنے سے آپ کو بینیفٹ نہیں ہوں گے آپ کو میکسیمم فائلز سے اس کو بیلٹنگ تک لے کے جانا ہے بیلٹنگ کے بعد آپ کو پوزیشن میں لے کے جانا ہے جس کا آپ کو ایک اچھا ریٹائن ملے گا ایک پھلدار درخ کی مثال میں اکثر اپنی ویڈیوز میں دیتا ہوں کہ اگر آپ کو پھل حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ویڈ کرنا پڑتا ہے پانچ سال چھ سال آپ کو لگ جاتے ہیں ایک درخ سے بھل حاصل کرنے میں تو یہ بھی آپ کی انویسمنٹ ہے اس انویسمنٹ سے بھی آپ کو ایک اچھا ریٹرن ملنے میں آپ کو چار سے پانچ سال لگ جانے ہیں صرف آپ کو وقت سے پہلے کوشش یہ کرنی ہے کہ جس ہاؤسنگ پروجیکٹ میں آپ اپنی انویسمنٹ کر رہے ہیں فیوچر میں اس کے ریٹرن کے جو پوائنٹس ہیں وہ آپ نے لکھ لینے ہیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ ان ان پوائنٹس سے آپ کی اس انویسمنٹ کو اتنا بینیفٹس مل سکے گا سلور سٹی زمر ویلی فیسٹ ٹاؤن فیس ٹو کے حوالے سے یہ تھلی انٹرچینج کے قریب ترین یہ ہاؤسنگ پروجیکٹ ہیں اور اچھے ریٹس میں ہیں اب آپ ہمارے دیئے کے نمبر پر رابطہ کریں گے تو پھر ہم آپ کو آپ کی جو فائننشل جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو بتا سکیں گے کہ آپ کے لیے یہ والا ہاؤسنگ منصوبہ اتنے ٹائم کے لیے اتنا بینیفٹس آپ کو دے سکتا ہے اگر آپ اس ہاؤسنگ منصوبے میں جو ہے وہ اپنی انویسمنٹ کرتے ہیں اور آل ڈیوز کلیر میں کرتے ہیں یا انسٹالمنٹ میں کرتے ہیں یا بیلٹڈ آپشن میں کرتے ہیں تو آپ کو یہ یہ پروفٹس ہو سکتے ہیں یہ یہ چیزیں آپ اپنی جو ہے وہ کنسیڈر کر سکتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی ہماری کوشش رہتی ہے کہ ائرپورٹ کے قریب ترین جو اچھے منصوبے ہیں ان کی انویسمنٹ آپرچنٹیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائیں کیونکہ یہاں پر ابھی اسلامباد کے قریب ترین میں رنگ روڈ کا جو منصوبہ ہے وہ بھی شروع ہونے والا ہے جس سے ان ہاؤسنگ پروجیکٹ کو بہت زیادہ جو ہے وہ ریٹرن مل سکیں گے اور اس میں جن انویسٹرز نے یہاں پر اپنی انویسمنٹ کو پلان کیا تھا وقت سے پہلے پہلے پری لانچنگ ریٹس پر اچھے ریٹس میں سرمایہ کاری کی ہوئی تھی تو ان کے لیے بہت زیادہ بینیفیشری ہوگا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی جب تک کے لیے اللہ حافظ اسلام علیکم